جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا وہ اسلام کی حیات کا سبب بنے گا چاہتے ہیں اسلام زندہ ہو بنیاد قربانی ہے اپنی حیثیت کو بھی قربان کرنا اپنی شہرت کو بھی قربان کرنا اس کے لئے ہمیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کون اس سطح کی قربانی دے رہا ہے نہ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت کہ جی میں نے اتنی قربانی دی نہ کسی اور سے جی بہت قربانی دیتا ہے یہ ساتھ اللہ خوب دیکھ رہا ہے اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے اسلام دنیا سے مٹ گیا اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے کر ہمیں ایک سبب قرار دے کر اسلام کو حیات دے گا دل کو بغیر اللہ تعالیٰ کے قوم دیکھ سکتا ہے اپنی شک کی قربانی کو بڑھانا اس کا تعلق میری ذات سے ہے میں اس قربانی کو بڑھاؤں نکلنے کی مقدار کو بڑھانا ایک چلہ دیتے ہو وہ اب تین چلے تین چلے دیتے ہو وہ سال کے چھ مہینے اتنا پہلے دے رہے اس سے پڑھو یہ نکلنے کے بعد قربانی یہ ہے کہ دوسروں کو لگانا پھر گھر میں جا کر نفس کے تقاضوں کو قربان کیونکہ جس طرح اکان کھانا شادی چاہتے ہیں ان تقاضوں کی قربانی ان تقاضوں کی قربانی در لوٹ کر بیوی بچوں اور سسرال کی چاہت پر تم کرو گے تو پھر بتلاو ایسے کمزوروں سے اسلام کیسے چلے یہاں تو قربانی کے نقشے میں چلے اور وہاں جا کر ایسے بیوی بچے گھر والے کہہ رہے ہیں اشتدار کہہ رہے ہیں اس کے تقاضے میں لگتے ہیں تو پھر ایسوں سے اسلام کیسے چلے گا نکل کر تو آپ اسلام پر اور گھر پر گھر والی اور بچوں کا ذہن نہیں بنا جب تک سب کا ذہن نہیں بنایا جائے گا اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے چلے گا عورتوں اور بچوں کا ذہن بھی بنانا پڑے گا مجموعے کی زندگی جب چلے گی جب گھر والوں کی جذبات بھی موڑو ایک کم تو ساری چیزیں نہیں آئیں گی جتنا موجودہ زندگی پر خرچ ہے اس کو سوچو سنت کے طریقے پر خرچ کرو دھر میں دعوت تعلیم چلائی جائے بچوں کے لباس کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزر چکا وہ بزاد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے